موسیقی 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 خان مارکٹ کو خان مارکٹ اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ جو پاکستان سے ہنگو آ رہے تھے ہن کو بچانے والے کا نام خان تھا اب آپ کو اس سے آپ اچھی ہے تو میں کچھ دیکھ کر سکتا کی باری ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ کتنے مسلمان ایم پی جی تھے بی جے بی کی طرف سے آپ بتا دیجئے نا یہ بھی تو بتا دیجئے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جس طریقے سے نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا ہم میں شروع سے اس بات کو کہہ رہا ہوں اور آج پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بطن عزیز میں کبھی بھی مسلم اوٹ بینک نہیں تھا نہ ہے نہ رہے گا ہمارے دیش میں ہندو اوٹ بینک ہے اور رہے گا اسی اوٹ بینک کو کیٹر کرنے کے لیے غلط فہمیاں اور نفرت کی فضاؤں کو اضافہ کیا گیا اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں میں اس ورڈک کو مانتا ہوں مگر یہ ورڈک کیسے آیا اس کو اب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں سرڈ پرنٹ کی آپ بہت ہی مقامت کر رہے ہیں تائیز کر رہے تھے لیکن ہرڈ پرنٹ تو کلین بولڈ ہو گیا ہے نہیں کلین بولڈ نہیں ہوا ہے دیکھر کہاں پر میجے پی کامیاب نہیں ہو پائی جہاں جہاں ریجنل پارٹیز ہیں کسی حد تک ٹیلنگانہ میں ٹی آر ایس نے ان کے بڑھتے ختموں کو رکا یقیناً ان کو دو تین جگہ پر کامیاب ملی آہ کیرل میں ان کو کامیاب نہیں ملی پنجاب میں نہیں ملی پنجاب میں سیکھ بھائی ہے کامولاڈو میں آہ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اورڈ بینک کی جو بات کر رہا تھا تو اسی اورڈ بینک کے نتیجے میں بی جے پی کو کامیاب نہیں ہوا سر ہرڈ فرنٹ کیا ہوگا بھی ہاں ہرڈ فرنٹ کا کیا ہوگا جب اس پرکار سے کیسی آر نے آگے بی جے پی کے خلاف اور موڈی کے خلاف ایک فرنٹ ہے اور وہ فرنٹ کا نام یہ ہوگا کہ ہندوستان کے سمجھان کو ہندوستان کے کلچر کو بچانا وہی فرنٹ کام کرے گا دوسرا سوال ہے سر پہلا کی یو پی میں اپنی بھار ریجنل پارٹیز جہاں جہاں پر ایکٹیب سے وہاں بی جے پی کو بڑک نہیں ملے لیکن یو پی اور تیہار نے اچھی خاصی بڑک بی جے پی کھلی دوسرا سوال راہل گاندھی امیتھی ہار گیا انہوں نے اسٹیفے کی پیشکرس کی ہاں راہل گاندھی امیتھی ہارنے کے بعد لو نے اب بھئی اب میں اس پر میں کسی کے پارٹی کے اندونی معاملات میں کیا کہہ سکتا ہوں مگرے بات تو بالکل صحیح ہے کہ جہاں جہاں آہ میں نے ون ایٹی سیٹس پر جہاں پر ون ایٹی آٹ چکا پر بی جے پی کانگریس کا مقابلہ ہوا وہاں پر تو کانگریس دس سیٹ میں جیت پڑک گالستان پورا پچیس بی جے پی لے مدیہ پردیش میں آپ دیکھئے گدرات میں دیکھئے آہ آہ سوری مدیہ پردیش راجس خان ستیزگاڑ تو یہ تو یہ تو ان کو سوچنا پڑے گا سب بی جے پی کی چارٹس آپ کیا مانتے ہیں جس طریقے سے بڑی ہار ہوئی ہے ڈپکس کی ایک جوپ رہا لڑنے کے لیے کابل تھا تو ابھی کہاں پر کھانیاں تھی کہاں پر گلتیاں ہوئی ہیں آپ کیا مانتے ہیں ابھی ابھی یہ بڑا سبجیکٹیو تھیورٹیکل کو انساب دینا پڑے گا مجھے بات میں کریں گے اس کیلئے ٹائم ہے مگر تو ورڈک ہے ہم اس کو ایکسپ کرتے ہیں مگر اس ورڈک کے پیچھے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں سر بی جی پی there was a massive force against Modi there were 21 opposition leaders with a lot of issues like rafael and other things what do you think was the actual reason for Modi to win was it the balaport strike was the influx of nationalism what was the action definitely 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 the BJP was very successful in creating this fear about security of India BJP has definitely created that narrative of nationalism you know and they have created this fear of muslim minority I mean nowhere in the world a minority is a threat but these are definitely issues wherein BJP really used it for their advantage sir میرا ماننا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنی انڈیپینڈنس کو دکھانا پڑے گا میرا ماننا یہ ہے کہ وی وی پیٹ صرف پانچ اسمبلی کانسی سے نہ ہو بلکہ ہنڈیڈ پرسنٹ یہ میرا ماننا ہے ای وی ایم کی ریگنگ نہیں ہوئی ہے ہندو مائنڈ کی ریگنگ ہو چکی ہے سر سر ایک اہم سال ہے ایسٹری نے اپنے ایوٹر ایکاؤنٹ سے آپ کی جیت ہوئی ہے آپ مہاراشرہ میں آپ کا پہلا ایم پی ہے آپ نے مہاراشرہ میں ویدانسوہ چناؤں میں بھی اچھا پہمام کیا تھا اب آپ کا ایک سانسن بھی ہے آپ کے ساتھ ایک اور ارمائنگ آرنگ آباز میں اگر آپ جو خیرے ہو ابھی ایسٹری دکلیئر ہو چکا ہے تو یہ تو سوچنا پڑے گا ان نامنی ہاتھ سیکلور پارٹیوں کو جو ایک مسلمان کو بھی ٹکٹ نہیں دیتے امتیاج دلیل کی کامیاب اگر ہوئی ہے تو وہ تو پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمان کو بھی ٹکٹ دے سکتے ہیں اور جیت بھی سکتا ہے اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ جیت تو ہم کو گالی دیتے ہیں اوٹ کٹما ایک طرف بی جے پی کے ماننے والے انٹی نیشنال یا خان مارکٹ گروپ اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ جیت سکتے ہیں ٹکٹ دینا پڑے گا ٹکٹ دے گا جیتیں گے سرسلان منطری نے اپنے ٹوٹر ہینڈل سے چوکیدار شفت ہٹا دیا اب اقاعدے اس پہ ٹیکسٹ کیا گیا ہے کہ اب ہم ہٹا رہے ہیں لیکن چوکیدار ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے ہم کام کریں گے ہم پردان منطری ہم پردان منطری اور آنے والی سرکار کوئے کہیں گے کہ آپ کو ورڈک ملا ہے اور ہم آپ کو چائن سے بیٹنے نہیں دیں گے کیونکہ نوکریوں کا مددہ مہنگائی کا مددہ ایکانومی کا مددہ یہ سب مددے ہم اٹھائیں گے اور ہماری جو ذمہ داری ہے عوام کے طرف سے اس کو ہم پوری طرح نبھائیں گے ہندوستان کے سانسط میں جا کر اور سرکار بے ایکسپوس کریں گے دیکھیں جمہوریت میں ہم کو جب کامیائی میں ملی ہے ہم ہرکیز یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کے واس تین سو ہم یہ دیکھیں گے ہماری ذمہ داری کیا ہم کم کنود جو ذمہ داری نبھائیں گے اور اس سرکار کو چکتے پہ سوالات کریں گے یہ سکت نہیں سکتے اپنی مجورٹی کے پیچھے ہم کو سمیدھان کو بچانا ہے اور دیش میں جو اہم سوالات ہیں ہم کو انکو اٹھائیں گے سر 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 what is MIM's action plan in اوراندھابad کشنگنج and places where it has corporators already what is the next action plan of MIM you know getting 3 lakh ports in کشانگل جو جورا ہے ویژیوی شکری وقت اور محراشنہ بھی بندقی ویژیوی شکریہ بیبي پیدا جا مجھے جمہوری تو جو پیدا سر 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 تیلنگانا میں بی جے پی نے اپنی سیڈیں بڑھانے میں کامیابی حاصل کر لیا اور تیر ایس ناگام رہی روکنے میں کیا وجہ ہو سکتی اس کی دی آر ایس نے بی جے پی کے بڑھتے فتمو کو روکا ہے اور انشاء اللہ اتھالہ ہم دی آر ایس کے ساتھ یہ ہے اور رہیں گے اور ہم تیلنگانا میں انشاء اللہ جو ایک تیلنگانا کا جو اک برمن محول ہے اس کو ہم اور مضبوط کریں گے یہاں پر بی جے پی کے بڑھتے فتمو کو ہم رکیں گے کانгрےس پارٹیز کو بھی رکیں گے اور ہم کو پورا اعتماد ہے کہ کیسی آر تیلنگانا کو اور طرفی کی راہ پر لے کر جائیں گے ہم ان کے ساتھ رہیں بورشMax ہی ملتاؤ، بار این أناس کالیگوڑی کو پروڑما عکänان یک مشکلہ انہ sciadi اللے والدی départنی مجید کو ہے اب property اور حلالے دواروں البروائیں strengtheningجاری کافر نہیں کیسے موڈی جی پر لگتا رہا چوکیدار چور ہے ابھی تھوڑے دن پہلے چوکیدار کا ٹائٹل ہٹا لیا ہے کیا کارن آپ کو لگ رہا ہے سر کی جنتہ نے بھروشہ دیا جیتا جو یوڈ مارجن سے وکٹری دکھتے تھے کیا کچھ کارن آپ کو دکھا ہے میں نے ہمارے پرموٹ کیواری صاحب جو این آئی کے سمدہ میں ان کے پہلے سوال لے میں نے اس کا ریزن بتا جی پھر ہمارے کیواری صاحب نے خان کا نام لے کر سوال کیا اس میں میں نے اس کو آپ کو اور سبسچائنٹ پیکٹ کرا سر یہ جو چوکیدار ٹائٹل ہے سر چوکیدار ٹائٹل ہے اس کو لیے سپسٹیٹ بات نہیں کرنا چوکیدار ٹائٹل لگایا تھا آپ نے نام کیا گیا ابھی اس کو بھی ہٹا لیا ابھی اب نیا لگا لیں گے ایک باتیں ان کے لیے نام لگا لینا آئینک لگا کر تفسیہ کرنا تو کرتے رہتے ہیں تیواری صاحب میری میری ایک درخواست ہے آپ سے آپ بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں اور میں آپ کو سکر گزاروں کہ آپ نے مجھے نیشنل ٹی وی پر لے کر آیا تھا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنے مسلمان جیتے بی جے پی سے یہ بتا دیتے آپ بتا دیجیے نا آپ پھر مجھے سوال کریے اگر کوئی نہیں جیت رہا ہے تو پھر آپ کس کو کیٹر کر رہے ہیں پھر آپ بول دیں سب کا ساتھ سب کا وکاس بتائیے نا پھر آپ نے تو جو ماحول پیدا کیا ہے یہی تو ماحول ہے اچھا یو پی میں جیتے ہیں میلوگ جیتے ہیں وہ تو جیتنے والے کینڈٹ ہیں انڈیویجولی ان کا ایک مخام اس لئے جیت گئے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری ڈیموکریسی جمہوریت میجوریٹیرین فارم کے اوپر جا چکی ہے کیا یہ ہماری دیش کے لئے اور جنہوں نے اس دیش کے سمیدھان کو بنایا ہمارے پور فادرز نے کہا تھا کہ یہ ملک کی ڈیموکریسی پارٹسپیٹیو فارم آف ڈیموکریسی ہوگی شراکتداری کی ہوگی تو شراکتداری کہاں ہے یہی تو ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں یہ تو سوال سب کے لئے ہے ان کو سوچنا چاہیے میں مبارک بات دیتا ہوں ہمارے دوست جگن کو اور بڑی شاندار ان کو کامیائی مل ہم امید کرتے ہیں کہ جو جو بوج ہندرہ پردیش کی اوام ان کے خندوں پر رکھیے ہیں وہ اس کو پوری طرح نیدھانے کی کوشش کریں گے ہمارا تعاون ان کے ساتھ ہے ہماری نیک تمنہ ہے ان کے ساتھ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جگن مہنڈری اپنے والد وائس راشتہ کے لئے دیس ہی بھی اچھا کام کریں گے اندرہ پردیش کے غریب اوام کے لئے اور وہ اندرہ پردیش کو نہیں راہ پر لے کر جائیں گے جو چندرہ باو نیدھو ناکام سابت ہو سیر آپ نے کہا کہ مسلم ایلینیشن ہو رہا ہے اور مسلم ایلینیشن اور زیادہ ہو جائے گا سو بھی اسدودی نویزی وہ اسے ریزنیٹ اپنے مسلم پولیٹیکل پاری چندرہ ہے کہ اب ہماری کا مجھے کوئی ہے کیا کہ میں دیکھنا دیکھنا آنے کے لئے کی طرف کو مجھے گیرے ہیں میں نے کہا بے سکتا ہے اور ہمارے کے لئے کرنے کیا کہ ایک اخترام کیا اور مجھے تاکرات میں مجھے امارے مجھے ارنید کرنے کے لئے ایک امارے دیماری اور ان کے لئے اینجاب ہیں کیا ہم نے کہا کیا ہمارا ہے؟ میں اس سے حالت کے لئے کے لئے محلوظت سے اگرانا ہوں مصمی علیہ السلام اور محلوظت کے لئے لئے اس کا حالتی اگرانا ہوجودے ہوگا محلوظت کے لئے میں سے مجھے گئی اب آپ کو اتنیم کی ضرورت کروڑی آپ کو انتظار کر رہا ہوجود انتظار کروڑی محلوظت کے لئے اور مجھے گھرانا ہوجود اس کا حالت نہیں ہے اجتے رہا ہوجود موڑی اور ابھی شاہ تھے آخری جبا ہوا اس نے اس سے پہلے ہنسا بھی ہوئی اور جس طریقے سے بجی پی کو وہاں پر ایک اچھی بڑھت ملت رہی ہے اچھی سیٹے ملت رہی ہے اس پر کیا کہنا چاہیے سر دیکھئے ایک بہن ہم ان تمام بڑے بڑے نیتاؤں کو ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ ہمیشہ در کی سیاست پر اوٹ حاصل نہیں کر سکیں گے آپ کو گراؤنڈ پر کچھ کرنا پڑے گا مائنورٹیز کے لیے آپ صرف درہ درہ کر نہیں کر سکتے دیکھ لیے درہ کیا ہوا نہ خدا ہی ملا نہ بھی سال سنم ہوا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے یہ ان سب کو سوچنا پڑے گا ایک تو سوپ فندت ہوا چھوڑیے اگر آپ دہرو کے سوشلزم کو مانتے ہیں تو اس پر چلیے اگر آپ واقعی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں مائنورٹیز کے لیے تو کریے گراؤنڈ کے اوپر ایڈوکیشن میں کریے ہیلتھ میں کریے یہ درہ درہ کر درہ کر اور حسل کرنے کا ٹائم چلے گا اب میں تو ہی سیلیکشن کے بعد ہر جگہ پر جانے والا ہوں چاہے بنگال ہو چاہے اتر پردیش ہو بیہار ہو ہم ہر جگہ جائیں گے اپنی بات کو رکھیں گے اور آپ لوگوں کا شکریہ آپ تو ہم کو ہمیشہ ایک ٹائٹل دے جیے کہ بڑکاو بھائجان جائیں گے انشاءاللہ سر one last question یہ ہے کہ alienation has happened what is the way for it like how it should become how should the alienation become require enough political participation that is not there you must ensure that this this whole environment which is creating suspicion and hatred for muslims should come down it is not we the muslims who are responsible for this and the other political party understand this sir india janeel sahabee khabia bhi حاصل کرے تو آپ اور انگاباد میں کیا منصوبہ بندی ہے آپ کی اور انگاباد میں ترخی کریں گے اور انگاباد پر development کریں گے انشاءاللہ sir ڈلانسی know- departed sir ڈلانسی the new face of indian muslims sir ڈلانسی is asado ڈلانسی the face of indian muslims asado ڈلانسی is and will be the face of indian's constitution دلنگانا کے کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے دلنگانا میں اچھلے کے دفعے اس بار تھوڑا سا کم ہوا ہے آٹھ سیٹھے جیتے رہی ہے دلنگانا کی اچھلے دفعے کے مقابلے کیوں سولہ سیٹھے جیتے ہیں آٹھ کا نو جیتے ہیں ہم آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ دوزار تیویس میں دوبارہ کیسی آر آئے گا دوبارہ آئے گا انشاءاللہ یہ تھوڑے بہت کمزوریہ ہے یقیناً کیسی آر ایک بہتی سینئر سیزن پولیٹیشن ہے ان کو معلوم ہے اور مجھے ان کو جو بولنا ہے میں یہاں نہیں بولوں گا ان سے مل کے بولوں گا گاور بولیں گے لیکن آپ مانتے ہیں کہ فیڈرال فرنٹ کی ہوا نکل گئی کس کی کوئی ہوا نہیں نکلی کوئی ہوا نہیں نکلی یاد رکھئے بی جے پی کے بھی دو ایم پی تھی ایک زمانے میں پاوریز نوڈ اٹرنل کل تک جو تھی آج نہیں ہے وہ فکر مت کریے ایسا میں سمجھے کہ بھائی یہ آئے پاور جمہوریت ہے کوئی بادشاہت نہیں ہے آج ہے کل نہیں رہیں گے ہم گڑیں گے انشاءاللہ ہم ایکسپوس کریں گے ہم سوالات کریں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک سال دیر سال میں پھر سے ماحول بدلے ان کو ان کو اب بہت کام کرنا پڑے گا اب یہ دوبارہ اس طرح سے کہ چوکیدار بول دیئے یا پھر کچھ اور بول دیئے نہیں چلے گا اب اب ان کو کام کرنا پڑے گا ہم پوچھیں گے ان سے ایکسپوس کریں گے سوالات کریں گے لڑیں گے ہندوستان کی پارلیوڑ میں جاتا ہے تو بیجے بھی ایکسپوس ہمیں ہاں بولے پرساک صاحب نہیں پوچھیں گے موضی نے بولا ہے کہ اپنے انکلوزیو ڈیولپنٹ ہوگا اس کے پاس لبزیں انکلوزیو جو ہے نا مستر موڈی کے ڈکسٹری میں ہی نہیں ایکسکلوزیو ہے انکلوزیو ڈکسٹری میں ہی نہیں انکلوزیو کہاں موڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریے اور اگر آپ کے من میں کے ایک question ہے تو آپ نیچے comment کر کے